بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے کنٹرول اکاؤنٹ یا ٹوٹل اکاؤنٹ یا ایڈجیسمنٹ اکاؤنٹ کہ کنٹرول اکاؤنٹ کیوں بنایا جاتا ہے اس کے فائدے کیا کیا ہے میں نے ٹائم کو سیف کرنے کے لیے اس کے بینیفٹس لکھ لیے ہیں تاکہ آپ اسے نوڈ ڈاؤن کر سکیں پہلا فائدہ یہ ہے تو اینشور ایکوریسی آف اکاؤنٹنگ ریکارڈ کہ ایکاؤنٹنگ ریکارڈز کی ایکوریسی کو انشور کرنے کے لیے کنٹرول اکاؤنٹ بنایا جاتے ہیں نمبر دو کہ کسی بھی قسم کا ایڈل رو کمیونکیشن میں وہ ٹریسٹ کیا جا سکتا ہے اس ذریعے نمبر تین دس آنیسٹ ایمپلائیز کینٹ میانیپلیٹ اکاؤنٹس کہ جو دس آنیسٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں وہ میانیپلیٹ نہیں کر سکتے اکاؤنٹس کو کنٹرول اکاؤنٹ کے ذریعے جب ہم بناتے ہیں کنٹرول اکاؤنٹ جو آرگنیزیشن بناتی ہے تو اسے فائنل اکاؤنٹ بنانے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا وہ یہاں سے فکر اٹھا کے اپنے فائنل اکاؤنٹ بنا سکتی ہے نمبر تین نمبر فائیو ہے ریکنسیلییشن آف بیلنسز آف انڈیویجول ڈیٹر اکاؤنٹ بیلنس پروائیڈز ایکوریسی کہ جب آپ ڈیٹر کنٹرول اکاؤنٹ بناتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ انڈیویجول ڈیٹر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ان کے بیلنسز جب آپس میں میج کرتے ہیں تو ایک ایکوریسی اکاؤنٹنگ ڈیکارڈز میں پیدا ہو جاتی ہے جسے دوسرے لفظوں میں ہم اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جانچ پرطال کے لیے انڈیویجول ڈیٹر اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں ڈیٹر کنٹرول اکاؤنٹ کے ساتھ اب ڈیٹر کنٹرول اکاؤنٹ یا کریڈیٹر کنٹرول اکاؤنٹ بنتے کیسے ہیں ان کا فارپیڈ ہم لکھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ یا سیلز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ یا کسٹمرز کنٹرول اکاؤنٹ سب سے پہلے اس طرف آئے گا بھیڈی اس کے بعد جب ہمیں ڈیٹر کوئی پیسے دیتا ہے تو ہم انڈری کرتے ہیں بینک ٹو ڈیٹرز بینک ٹو ڈیٹرز تو کیا اس کے انڈری ہم کریں گے بینک یا کیش اب بازداد ہی ہوتا ہے کہ ڈیٹرز جو ہمیں چیک دیتے ہیں وہ ڈیس آنر ہو جاتا ہے جب ڈیس آنر چیک ہوتا ہے تو دوبارہ ڈیٹرز ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ہماری انڈری کیا بن جاتی ہے ڈیٹرز ٹو بینک تو ہم یہ ادھر لکھیں گے ڈیس آنرڈ چیک یا آپ بینک لکھ سکتے ہیں اور بازداد ہی ہوتا ہے جب ڈیٹرز ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں فارغ زمبر پندرہ تاریخ کو پیسے دیتے ہیں ڈیٹرز ہمیں اور ہم نے ایک انٹرسٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ پندرہ سے لیٹ کریں گے تو ہم اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ چارج کریں گے تو اس کی انٹری کیا ہوگی ڈیٹر ٹو انٹرسٹ اور اوورڈیو انٹرسٹ آن اوورڈیو اسی طرح بیٹ ڈیٹر ٹو ڈیٹرز جب ہم سیلز کرتے ہیں تو کیا انٹری ہوتی ہے ڈیٹر ٹو سیلز تو سیلز ہماری ڈیبیٹ سائٹ پہ آئیں گی اور اسی طرح جب سیلز ریٹرن ہوتی ہے تو ہماری انٹری کیا ہوتی ہے سیلز ریٹرن ٹو ڈیٹرز اسی طرح ہماری انٹری ہوتی ہے ڈیسکاؤنٹ جب ہم ٹیٹرز کو دیتے ہیں ڈیسکاؤنٹ آلاوڈ ٹو ڈیٹرز یہ ہمارے پاس سی ڈی بیلنس آجے گا کلوزنگ بیلنس آجے گا کنٹرول اکاؤنٹ کا ڈیٹر کنٹرول اس کو ہم انڈیویجول ڈیٹرز جو ہے یہ ڈیٹر کنٹرول اکاؤنٹ ہوگا جتنے بھی آپ کے ڈیٹرز ہیں ڈیٹرز مسٹر اے بی سی ڈی ای ایف تمام ڈیٹرز کا یہ کنٹرول اکاؤنٹ بنے گا اب آپ اگر مسٹر اے کو کمپیر کرنا چاہتے ہیں ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں ڈیٹر کنٹرول اکاؤنٹ سے تو مسٹر اے کا انڈیویجول آپ کنٹرول انڈیویجول لیجر بنائے آپ انڈیویجول لیجر میں بھی یہی ساری چیزیں آئیں گی مسٹر اے سے ریلیٹڈ تو جو اس کا سی ڈی بیلنس آئے گا وہ ہمیشہ اس سی ڈی بیلنس سے میچ کرنا چاہیے کردیٹر کنٹرول اکاؤنٹ یا پرچیزیں چیزیں لیجر کنٹرول اکاؤنٹ ڈی بیلنس جب آپ کریٹرز کو پے کرتے ہیں تو اب انٹری کیا پاس کرتے ہیں جب آپ کریٹرز کو پیمنٹ کرتے ہیں تو اب انٹری کیا پاس کرتے ہیں کریٹرز ٹو بینک اور جب آپ کریٹرز کو چیک دیتے ہیں اگر وہ ڈیس آنرڈ ہو جائے تو پھر ہم اس کی انٹری کیا پاس کرتے ہیں ڈیس آنرڈ چیک ٹو کریٹرز یعنی بینک یا ڈیس آنرڈ چیک پرچیز ٹو کریٹرز کیریٹرز بترین ということで کatters کیا کیا پاس کرتے ہیں کیریٹرز بتiał چیک جب ڈیٹرز کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں اور ہم کریڈیٹرز کو ہر پندرہ طریق کو پیسے دیتے ہیں جب ہم پندرہ طریق سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو کریڈیٹرز کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر انٹرس پی کریں گے تو وہ جو انٹرس پی کیا جاتا ہے اس کو ہم کیسے ٹریٹ کریں گے اس کو ہم پھر لکھیں گے انٹرسٹ آن اوبر ڈیو ٹو کریڈیٹرز اکاونٹ آپ کا کلوزید بیلس اس طرف آئے گا کلوزید بیلس اس طرف آئے گا جب ہم نے پھر لکھین گے جب ہم جانب ہے موسیقی